بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل بڑی خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان اس وقت کیا کرنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کمیشن راول پنڈی نے کل جو انکشافات کیے ہیں اس کے بعد پہلی خبر کیا تھی کہ ان کے پرسنل اسسٹنٹ کے گھر کے اوپر چھاپا بارا گیا میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں ایک خبر دے دی تھی اور پاکستان کے میڈیا نے خبر یہ بعد میں بریک کی ظاہر ہے انہیں اپروول لینا پڑتا ہے کہ خبر چلانی بھی یا کہ نہیں چلانی لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے رشتاروں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں نمبر دو آپ کو خبر دے دیتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی کی حوالے سے جس میں یہ کہا گیا تھا چونکہ الزام بھی الیکشن کمیشن کے اوپر ہے اور الیکشن کمیشن ہی تحقیقات کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا دلچسپ قسم کا باملہ ہے اس سلسلے میں جو آج کمیٹی کا چھوٹی والے دن پہلا اجلاس ہے وہ ہو گیا اندارہ کریں کتنی پریشانی ہے کہ آج اتوار ہے چھوٹی ہے اس کے باوجود پہلا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس بیان کے ٹرانسکرپٹ کے لیے چیرمن پیمرہ کو خط لکھا جائے گا ویسے ہمارے ہاں کیا ہی سسٹم ہے ساری دنیا نے پیغام سنا ہے بیان سنا ہے اب آپ ٹرانسکرپٹ دھوڑتے رہے گے چلیں دھوڑ لیں بتایا کہ جس سنوار سے واقاعدہ تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا اور تمام جو راولپینڈی ڈیوین کے ڈی آر اوز ہیں اور ریٹرننگ افسران ہیں ان کے بیانات قلب بند کیے جائیں گے اب مجھے یہ بتائیے جب رات کو آپ نے تمام لوگوں سے پریس کونفرنس کروا دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا اور وہ سب حکومت کے ملازم ہیں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے اور انہیں پرموشنز بھی لینی ہے انہیں پوسٹنگز بھی لینی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ کمیسٹر کے خلاف جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر ایک اور بات ہے اب سے تھوڑی در پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمن بریسٹر گوھر ہیں اور امار ایوب جو نامزد وزیر آزم ہے انہوں نے ایک پریس کونفرنس کی ہے ان کا بڑا سادہ سا اصول یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے اوپر چیف جسٹس بھی خود کو الگ کر لے اور اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمیسٹر ہے یعنی سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں دونوں اپنے آپ کو ان تحقیقات سے الگ کر لیں مجھے یہ بتائیے کیا یہ غلط بات ہے انگریزی کا ہم نے وہ سنا ہویا کہ اپنے کیس کے اندر کوئی شخص جج نہیں ہو سکتا یعنی میرے اوپر آپ کو الزام لگا دیں تو اس الزام کا سچ یا جھوٹ ہونا بات میں ثابت ہوگا لیکن میں خود اپنا کیس نہیں سن سکتا جس کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں مفادات کا ٹکرہ ہوں اب مجھے یہ بتائیے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بیٹھنا چاہیے کیا الیکشن کمیشن کو خود تحقیقات کرنی چاہیے اب پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا مطالبہ کر رہی ہے اب آپ جو ہے وہ چھبیس حلقوں کے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے تیرہ قومی اسمبلی کے جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کے پینات کیا خلم بن کریں گے کیا اس میں مختلف ہوگا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی پاکستان تحریک انصاف نے بازابتہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ انتخابی دھاندلی اور نتائج میں جو تبدیلی ہے اس کے خلاف کیا کہتے ہیں کہ عدالتی تحقیقات کی جائیں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے عمران خان کے ٹویٹر اور ایکس کے اوپر جو پیغامات ہیں وہ بھی رات کو یہی تھے اور بدقسمتی دیکھئے آپ کہتے ہیں ہم پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنے عرب ڈالر کے اوپر لے کے جائیں گے آپ نے پاکستان کے اندر رات سے وہ ٹویٹر کو یا ایکس کو بند کیا ہے میں کہنا نہیں چاہتا میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ایسی خبریں ہم ان ممالک میں سنتے ہیں جہاں پہ کوئی قبضہ ہوا ہوتا ہے کہ فلان ملک کے اندر فلان مقبوضہ علاقے کے اندر کیا ہے جی وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے وہاں فون سرویسز بند کر دی گئے ہیں اللہ معاف کرے پاکستان میں سے کوئی ناغہانی کیفیت تو نہیں ہے کوئی ہنگامی صورتحال تو نہیں ہے آپ نے کل سے پاکستان کے اندر یہ بند کیوں کیا ہوا ہے کیا یہ انفارمیشن تک روکنے کی بات نہیں ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں اس کا کوئی اور تحریک انصاف اس کے اوپر جائز بات کر رہی ہے اور ایک اور بات چھوڑیے ہاں نون لیکس طرف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سازش ہے پاکستان پیپرز پارٹی جے یو آئی وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نسال کے طور کے اوپر راولپنڈی کے حوالے سے خرشی شاہ جو پاکستان پیپرز پارٹی کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب اس کا بڑا سادہ سا ایک حل ہے وہ سادہ سا حل کیا ہے آپ راولپنڈی کے تمام بیلٹ باکسز کھول لیں اس میں سے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کو کل کمیسٹر راولپنڈی کے حوالے سے وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی یہ بات درست ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آخر کل وسیم کو عمران وسیم کو عبدالقیم صدیقی کو یا وسیم ملک کو یا باقی جو لوگ ہیں کل ان کو بلا کے کس طریقے سے کیمرے کے سامنے چیف جسٹس جن کے اوپر الزام ہے اس الزام کی تحقیق سے پہلے اپنی وضاحت دے سکتے ہیں یہ باتیں بڑی جائز ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اور اس حوالے سے سراج اللہ کاج بھی کہہ رہے تھے کہ دھاندلی زیادہ الیکشن کروانے کی اوپر چیف الیکشن کمیسنر کو مصطافی ہو جانا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے بعد انتشار بڑھتا ہے اور اسی وجہ سے جو راشت سومروں ہیں فضل ریمان کی جماعت کے وہ کہہ رہے تھے سابق کمیسنر راولپنڈی نے دھاندلی کے پول کھول دیئے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے وہ بھی یہ بات کر رہی ہیں تو کیا کبہت ہے یا کیا وجہ ہے کہ آپ تحقیقات نہیں کرنا چاہتے یہ تو چور کی داڑی میں تنکے والی بات ہے اب میں آپ کو صدر کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ صدر اس وقت کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں صدر نے ایک جو کام کیا ہے وہ سینٹ سے متعلق ہے یہ اچھی بات ہے سینٹ کا اجلاس انہوں نے کال کیا کہ مسکرم آواز تو وہاں اٹھے نا وہ پی ٹی آئی بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے باقی دماتے بھی ہیں مسلم لگ نون بھی ہے تو صدر پاکستان نے انیس فروری کو یعنی کل پیر کے روز سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور آئین کے آرٹیکل چون کی شک ایک کے تحت صدر نے یہ اجلاس بلایا جو دن دوپہت تین بجے کل ہوگا لیکن میں آپ کو اس سے بڑی خبر دینا چاہتا ہوں جو یقینی طور پر ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے دیکھئے اس وقت مسلم لگ نون شروع میں کہتی ہے کہ جناب ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے اب اگلی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون میں اتفاق رائے ہو گیا ہے لیکن میں اس سے اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اتفاق رائے کوئی نئی بات نہیں ہے اصل خبر یہ ہے جو کیا کہتے ہیں کہ راجہ ریاض نے بھنڈا پڑا ہے راجہ ریاض نے کہا یہ جو کمیٹی بن رہی ہے نہیں یہ ملاقات اعلامی ہے اس کے اوپر نہ رہیں آصف زرداری اور شہباز صریف کے درمیان چیزیں آلیڈی تیہ ہو چکی ہیں یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور ڈیولپنٹ بتا دیتا ہوں پھر صدر کے اس ایکشن کی طرف آ جاتے ہیں ڈیولپنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون کے درمیان جو ظاہرن شراکتداری ہو رہی ہے یہ کسی اور کو اپنی طرف سے نہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کو بچا رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ نجم سیٹی جو بات کر رہے تھے اس وقت سب سے زیادہ پریشر میں اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ تقریر بھی بڑی پاپلر ہے خاجہ ساد رفیق کی جس میں وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب ملک میں کوئی بھی وزارتیں عزمانی لے گا اور آج خاجہ ساد رفیق اپنے حلقے میں گئے ان کا حکمت اسی بات میں ہے اور اصول کی بات بھی یہی ہے کہ جب ایک فیصلہ آ جائے اور آپ کو اس فیصلے کی سمجھ آ جائے تو اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے فیصلہ تو پھر طریق انصاف کی حق میں تسلیم کریں یہی بات سراج الہاق کہہ رہے تھے کہ جس کی اکثریت ہے حکومت اسی کو بنانی چاہیے لیکن اس کے باوجود مسلم نیگ نون کہہ رہی ہے جی ہم حکومت بنائیں گے اطاعت آنٹ کہہ رہے ہیں اگلے چند دنوں میں مسلم نیگ نون کی حکومت بن جائے گی مسلم نیگ نون کا دور آنے والا ہے اب جو خاجہ سیفہ ہم کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے کہا جی اگلے چند ماہ میں ہم حکومت میں ہوں گے مریم نواز چیف منسٹر ہوں گی اور شباہ شریف وزیری آزم ہوں گے اور نواز شریف سب کی قیدت کریں گے تو شکہ انہی کا چلے گا بلکل ٹھیک ہے یہ باتیں آپ کی اپنی جگہ کی اوپر ہوں گی لیکن اصل ڈیولپمنٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ انسان کے بچوں کی طرح ایک تو آپ جیتے نہیں تھے آپ کو ہم نے یہ سیٹیں دلوا دی ہیں تو انسان کے بچوں کی طرح حکومت بنانے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کہ انہوں نے حکومت دیری نہیں ہے ملاقات ہوئی پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی بلاول جب آئے تھے تو گئے تھے اب چونکہ پچھلے اتبار کو جو ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد بلاول لاہور آئے تھے اب اگلی خبر سن لیجئے اب ان کی چیزیں ظاہرن تو تیہ ہو چکی ہیں پوشیدہ تو تیہ ہو چکی ہیں ظاہرن کہہ رہن نہیں ہوئی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ جناب وہ اتفاق رائے ہو گیا ہے اس کے بعد جو تاج حیدر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سینٹرل ایک جیکٹیو کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم نے شامل نہیں ہونا تو اس طرح فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا کمر زمان کائرہ کہہ رہے ہیں جیانا اب ہم نے بھی شامل نہیں ہونا تو یہ چیزیں ہو نہیں سکتی لیکن وہ جن کا الٹی میٹم ہے میرا خیال ہے الٹی میٹم کے سامنے یہ ٹک نہیں پائیں گے لیکن صدر کے پاس صدر کے پاس سمبری کیا ہے یا صدر اس وقت کیا سوچ رہے ہیں میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں صدر کے پاس اٹھاون ٹو بھی کا اختیار نہیں ہے اور وہ اختیار کیا ہوتا ہے اسمبلی توڑ دے گا لیکن صدر کو کچھ اختیارات اب بھی اسمبلی کے حوالے سے موجود ہیں اب پہلی بات ہی کیا صدر کسی کو حکومت بنانے کی دعوت دے سکتے ہیں تحریکن صاحب کا خیال یہ تھا صدر کو ہمیں حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے لیکن وہ نہیں دی گئی چلیں اس کو چھوڑ دیتے آگے بڑھتے ہیں اب اگر مسلم دیگ نون بھی حکومت نہیں بناتی اور کوئی اکثریت ثابت نہیں کر پاتا تو پھر کیا ہوگا اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں کوئی بھی پارٹی اپنی اکثریت ثابت نہ کر پائے تو صدر اسمبلی توڑنے اور الیکشن کی تاریخ ساٹھ دن میں دینے کا اختیار رکھتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے اور آپ کو یہ مارچ اور اپریل کے دو مہینے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم دیگ نون جو پیچھے بھاگ رہی ہے اور پیپرز پارٹی بھی چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہی ہے صدر کو اسمبلی توڑنی نہ پڑ جائے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت نہیں بنانے دیں گے اس کی وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف آگئی عمران خان آگئے تو پھر کیا ہوگا وہ اس منڈرٹ کے ساتھ حکومت نہیں کریں گے وہ عوام کے پاس جائیں گے گو کہ آج جو پریس کانفرنس آئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہم نے قومی سمبلی کی ایک سو اسی نشستیں جیتی ہیں مرکز اور صوبوں میں ہم حکومتیں بنائیں گے لیکن ظاہر ہے ان کا یہ بھی لزام ہے کہ پنجاب میں ہماری اکثریت کو کم کیا گیا ہے ہماری پچاس سیٹے میں پنجاب سے نہیں دی گئی یہ دعوے ہیں لیکن تحریک انصاف بھی نہیں چاہے گی کہ ان کی جو حکومت ہے وہ بنے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حکومت نہیں کرنے دی جائے گی لیکن انہیں عوام کا یقین ہے جس طرح ریحانہ انتیاز نے آج ایک بار پھر خاجہ عاصف کو چیلنج کیا ہے کہ میرا تمہیں چیلنج ہے اگر تم خاجہ سفدر کے بیٹے ہو تو کل اپنے فارم فورٹی فائیو لے کر چار بجے کہ چہری چوک آجو دنیا دیکھے گی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے لیکن نون لیگ سب کچھ کر سکتی ہے یہ کام نہیں کر سکتی اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ صدر اسمبلی توڑ سکتے ہیں طاقتور و کالٹی میٹم بتا دیا اگلی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سکت مختلف افواہیں ہیں کہ کیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ ان کا کوئی ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی کی پشاور میں پارلیمانی پارٹی کا اجراس ہوا ہے اور عراقین جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا وہ کہتا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتحار توڑا یا دوسرے لفظوں میں وہ لوٹے قرار دے رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پرویس کھٹک والی پارٹی سے اتحاد نہ کریں اب اس پہ انہوں نے کہا گیا کہ آپ ایک ہفتے تک جو ہے وہ پشاور میں رہیں اور حکومت سازی کے پر جلد امور ہم جو ہے وہ تیع کر لیں گے لیکن اس سلسلے میں اگری خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل واری آپشن بھی ٹیبل کو پر رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے تمام ارکان سے بیان حلفی لینا انہوں نے شروع کر دیئے ہیں اب وہ کب تک ہوں گے یا کیا اس حوالے سے کیا وہ وائبل ہوگا کیا وہ پلان چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا اس حوالے سے پر ہمیں توڑ سا ابھی نظر رکھنی پڑے گی تو یہ اب تک کہ اپنے سے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ